برڈ کی آپ کو ہبی ہے برڈ رکھنا پسند کرتے ہیں تو کیا کہنے برڈ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کمائی کبھی اگر ذریعہ چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم آپ کو ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے تو لف برڈ سے بیش کوئی دوسرا برڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ برڈ ہے جو کم ٹائم میں زیادہ ارننگ آپ کو دیتا ہے زیادہ بچے دیتا ہے زیادہ پروفٹ دیتا ہے جتنا ہائی میوٹیشن ہوگی اتنا ہائی پروفٹ ہوگا مارکٹ چاہے کوئی بھی ہو سوئی سے لے کے جہاز تک کی مارکٹ کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی کہ کسی نے کسی کا پرائز اپ ڈاؤن ضرور ہوتا ہے اعظام پر کے طور پر اگر ٹیکنالوجی کی طرف دیکھا جائے خاص طور سے موبائل کی طرف لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا جائے تو جب یہ لانچ ہوتے ہیں تو ان کا پرائز بہت ہائی ہوتا ہے لیکن کچھ ٹیم کے بعد ان کا پرائز ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لیپ ٹاپ خراب چیز ہے یا پھر آئی فون یا دوسرے فون کوئی خراب چیز ہے ہمیشہ ہر چیز کا پرائز اپ ڈاؤن ضرور ہوتا ہے مارکٹ کسی بھی چیز کو سٹیبل نہیں رہتی ہے اسی طریقے سے لب بٹ کی دنیا ہے لب بٹ کبھی پرائز کبھی بھی سٹیبل نہیں رہتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے یہ کبھی بھی آپ کو گھاٹے کا سودا نہیں پڑتا کبھی بھی لب بٹ رکھنے والا کبھی بھی گھاٹے میں نہیں جاتا اگر آپ کے پاس اچھے خاصے پیل لگے ہوئے ہیں اور آپ نے اسے ارننگ کے فرپس سے آپ نے لگائے ہیں تو آپ کو وہ کچھ نے کچھ دیکھے جاتے ہیں اور کچھ نے کچھ کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصہ دیکھے جاتے ہیں میں لب بٹ لگائے ہوا ہوں مجھ کو پتا اس کی ارننگ کیا ہوتی ہے ہم نے مارکٹ میں دیکھا ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ ایک بار اگر کسی چیز کا پرائز گر گیا خاصہ سے بٹ میں تو وہ بٹ چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے بٹ ان کا جانی دشمن ہے بٹ کی دنیا میں مہارت وہی حاصل کر سکتا ہے جیت وہی سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو پیشنس ہو جس کے اندر صبر نہیں ہے جس کو ایک دم سے ہر چیز کا منافع چاہیے ہر چیز کا پرافیٹ چاہیے وہ ہمیشہ انسان فیل ہوگا لب بڑ ہو چاہیں دوسرا بڑ ہو ہمیشہ صبر کرنے والا ہی اس میں جیتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نے کسی بٹ کا پرائز ضرور گرتا ہے آج سے کچھ سال پہلے کنور کا پرائز گرا تھا ایک بار بجیس کا بہت زیادہ پرائز گرا تھا ایک بار کوکٹیل کا پرائز گرا تھا آج آپ ان سب کی مارکٹ دیکھیں کتنی ہائی ہے اسی طریقے سے لب بڑ کا پرائز کبھی گرتا ہے تو کبھی اتنا اٹھتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا پھر آپ بریڈر کے پاس جاتے ہیں جب پرائز ہائی ہوتا ہے پھر آپ کو بریڈر کے مو مانگے دام میں پرٹس خریدنا پڑتا ہے کیونکہ بریڈر کہتا ہے میں اس سے کم کا نہیں دوں گا تو پھر آپ اس کو اسی پرائز میں خریدتے ہیں جس پرائز میں پھر بریڈر بولتا ہے دوستو لب بڑ ایک ایسی چیز ہے لوگوں نے کوڑیوں سے کروڑوں کمائیں یعنی کہ تھوڑا بہت پیسہ لگا کے اچھا خالصہ انہوں نے ارننگ کری ہے خالصہ اسے ورکنگ بڑ سے اگر آپ نے کوئی ورکنگ بڑ لیے ہیں اگر آپ نے سپلٹس لیے ہیں تو سپلٹس سے آپ بہت اچھی کوالیٹی کے بڑ پروڈیوز کروا سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ سستے بڑ لیتے ہیں اور مہنگے بڑ پروڈیوز کرواتے ہیں جو بھی نئی وینسیر ہیں جو اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں ملیں گے کیونکہ اسپلٹس ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ کوالیٹی کو صدارتا ہے اور ایک سٹرانگ بڑ پیتا کرتا ہے دوستو بڑ کی ہوبی کو بزنس میں لے جانے کے بعد اس بزنس میں کامیابی صرف دو طریقے کے لوگوں کو ملتی ہے ایک کامیابی ملتی ہے ہوبی والے کو ایک شوکین کو شوکین جو ہوگا وہ کبھی نہیں گھبرائے گا بڑ کو رکھنے میں بڑ کے بچوں کو روکنے میں یا پھر ان کو دانا کھلانے میں دوسری بات سبر والا جس میں سبر ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ مارکٹ میں اگر آج چیز سستی ہے تو آج نہ نکال کے کل نکالی جائے تو دوستو بے شک کل نکل پرائز ضرور ہائی ہوگا دوستو بڑ کی بریڈنگ کرانے کے بعد بزنس میں فیل کون ہوتا ہے فیل وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ میں سبر نہیں ہوتا جن لوگ کو بڑ کی ہوبی نہیں ہیں اور وہ بڑ میں پیسہ کمانے گسے ہیں اور وہ بڑ میں پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں بڑ کا ایک دم پرائز ڈاؤن ہوا تو پتا لگا وہ گھبرا گئے تو وہ کیا کرتے ہیں بڑ ہونے پونے دام میں بیج باچ کر بھاگتے ہیں سیٹ اپ ختم کر کے اور بھاگنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو بڑ کی ہوبی نہیں تھی ان کو بس وہ پیسہ کمانے آئے تھے بزنس میں فیل ہو گئے اور بھاگ گئے تو ایسے لوگ کو بھاگنا بھی ضرور ہی ہے اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے بڑ کی جو ہوبی ہے وہ پریموٹ ہونے کے بطلے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو جو ایک ٹرو بڑ لور ہوگا وہ کبھی بھی بڑ کے شوق کو ختم نہیں کر سکتا اس کو تو آج اس کے پاس اگر چالیس پیئر ہیں تو کل کو وہ پچاس پیئر رکھے گا جیسے دوستو میں ہوں میرے پاس ابھی کچھ ٹائم پہلے تیس چالیس پیئر تھے لیکن آج میں نے کاریب سو پیئر کر لیا لب بڑ کے کیوں کیونکہ مجھ کے پتا ہے کہ لب بڑ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں جانتا ہوں بہت اچھے سے لب بڑ کی دنیا کو لب بڑ کے شوق کو لب بڑ کے پار ٹائم کو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے اس کو observe کیا ہے بہت قریب سے دوستو کنکلوزن اس ویڈو کا بس یہ ہی ہے کہ برائز اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں آپ کو سبر کرنا ہے اور اپنی جو ہوبی اس کو نہ چھوڑیں ہوبی کو پرموٹ کرتے رہیں ہوبی میں لگے رہیں اور برڈ ورڈ کوئی بھی ہو کبھی بھی کسی بڑ کا شوق لوگوں کے دل سے آپ ختم نہیں کر سکتے جو شوق ہے وہ شوق رہے گا مارکٹ کا کیا آئے تو آنی جانی رہتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے تو کبھی ہائی ہوتا ہے تو ہائی اور ڈاؤن کو لے کر آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہے تو چلتے ہیں دوستو اگری ویڈیو پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لکھیں اپنی برڈ کا خیال لکھیں اور ہاں مارکٹ کا پرائز پھر اپنی جگہ بہت جلدی آئے گا